اور آج میر بھی اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ جج کو بھی اپنا نشانہ بنانے سے وہ نہیں چوکے وی آئی پی علاقوں میں خوز کر جم کر اتپاعت مچایا اور تاندف کر کے راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے ان ٹوٹے فوٹے گملوں کے حالت کسی جانور نے نہیں کی ہے بلکہ دیتی رات چار پانچ بدماشوں نے اس طور گھوڑ کو انجام دیا ہے اسی ایسٹی کورٹ کے نیا ایک مجسٹریٹ راجکمار شرمہ کے سرکاری آواز میں دھاردار ہتھیاروں سے لیس کچھ لوگوں نے جم کر تاندوں مچایا اور بنگلے میں لگے سبی پیڑوں کو کار دیا اور جسٹ صاحب کے ساتھ گالی گالوج بھی کی اس ماملے کی شکایت سمبندی تھانے میں کر دی گئی ہے اور جانچ جاری ہے پیجیات وقتی راتری کو پریویس کر کے اور بنگلے میں آگے کی طرف جو گملے ہیں پیڑوں کے ان کو ستی کر دیا پیڑوں کو کار دیا اور اس طرح سے کافی نقصان کیا ہے جسٹ صاحب کے بنگلے میں بدمانسوں کے اس حرکت سے جیلے کے وکیلوں میں کافی روش ہے ان کا کہنا ہے کہ سب سے سرکشت کہہ جانے والے دلاکے میں سرکشہ بہوستہ اتنی لچر ہے تو عام آدمی کا کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تو جب تک ان آتنکیوں کو شناکت نہیں ہو جائے گی ان کی گرفتاری نہیں ہو جائے گی اور ان کے وشے میں جو ہے پوری پکتا کاروائی ہو فلحال گھٹنا کے بعد مجسٹریٹ اور ان کے پریجن دہشت میں ہیں کئی گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹی ہے ابھی کوئی بھی آروپی پولیس کے ہاتھیں نہیں چڑھا ہے راہے شیام گویل سہران جبیرو عجمیر